موسیقی ہمارے جوان آگ میں کود پڑے مگر ملک پر آنچ نہیں آنے دی لہو جو سرحت پر بہ رہا ہے ہم اس کا حساب لیں گے ہم پاکستانی کسی مشکل سے گھبرانے والے نہیں سب نے مل کر دہشت گردی کا مقابلہ کیا اور کامیابی حاصل کی جو قومیں اپنے شہدہ کو بھول جاتی ہیں وہ مٹ جاتی ہیں ہم متحد رہیں گے تو اپنے ارادوں میں کامیاب ہوں گے آرمی چیف جینرل کمر جوید باشوا کو یومی دفاع پاکستان کی مرکزی تقریب سے خطاب ہمارے کل کے لیے اپنا آج قربان کرنے والوں کی یاد کا دن یومی دفاع پاکستان پوری آن بان اور شان سے منایا گیا شہر بھر میں جگہ جگہ تقریب کا انعقاد 6 ستمبر کی یاد میں فضا خاصی اور سہدہ کی یادوں سے معتر ہو گئی مزار اقبال پر پروکار تقریب میں پاک خوچ کے چاکو چوبند دستے کی سلامی گینیزن کمانڈر میجر جنرل محمد عامر کی فاتح خانی مہمانوں کی کتاب میں تاثرات درج کیے فونکٹر سٹیڈیم میں یومی دفاع کی مناسبت سے رنگہ رنگ تقریب شہدہ غازیوں کے لوحکین اور شہریوں کی بڑی تعداد موجود وزیر اعلیٰ پنچاب عثمان بزدار گورنر پنچودری سرور اور کور کمانڈر لیفٹن جنرل عامر ریاض کی بھی شرکت جوش اور ولولہ انگیز ملی نخموں پر دلکھرے پرفارمنسز نے حاضرین کے دل مولیے ماہر پیرگلائیڈرز نے فضا میں پرچم مہر آیا جوانوں کی شاندار انداز میں فرضی مشکیں گورنر پنچاب بولے دنیا کی مشکل ترین جنگ جیتی شہدہ کی قربانی کو نہیں بھولیں گے پاک فضائیہ کے لڑاکہ تیاروں کی اڑان سے فضا گونج اٹھی جی ایف سولہ اور جی ایف تھنڈر سیونٹین کی گنگھرج شہریوں کی کسیر تعداد فورٹرس ٹیریم میں تقریب سے خوب محسوس ہوئی اونٹھوں پر فوجی بینڈ نے سماح باندیا جوانوں نے گوڑوں پر نزابازی کا مظاہرہ کیا کتے بھی دلچوست کرتب دکھانے میں پیچھے نہ رہے باکمال پرفارمنسز سے خوب دان سمیٹی دیکھنے والے میدان سے نظریں نہ ہٹا پائے ناروں کی گرش بوٹوں کی دھمک جو میں دفاع پاکستان واگا بارڈر پر پرچم اتارنے کی ولولہ انگیز تقریب قدم سے قدم ملاتے مکے اور بازو دکھاتے رینجرز کے جوابوں نے شرکہ کا لہو بھی گرما دیا وطن کے جوشیلے محافظوں کے بوٹوں کی دھمک سے دشمن پر لڑتا تاری فضاء اللہ اکبر کے ناروں سے گونج اٹھی جذبہ حبل وطنی سے سرشار شہریوں کی بڑی تعداد موجود یومی دفاع پاکستان پر پنجاب گروپ آف کالجز کا احسین اقدام ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے شہدہ کے بچوں کے لیے مفتعلیم کا اعلان ریسکیو ہیڈ کوارٹر میں مفہمتی یا داشت پر دستخط کرنے کی تقریب باٹھا پور میں خاتم پر دکان سے چوری کرنے کا احزام دکاندار نے اپنی عدالت لگا لی عورتوں پر ڈنڈوں اور تھپڑوں کی بارش بہمانہ تشدد کی ویڈیو منظریاں پر وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کا نوٹس پولیس مدہیت میں مقدمہ درش ایک مرکزی ملزم گرفتار پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہر کام میریٹ پر ہوگا سفارش کرنے والوں سے پیش کی معاثرت وزیر سہر ڈاکٹر یاسمن راشد نے واضح کر دیا کہتی ہیں نوے روز میں ہسپتالوں میں واضح تبدیلی لائیں گے ہیلتھ کارٹ کا جلد جلد اجراح کیا جائے گا فلیٹیز ہٹیل میں پاکستان میڈیکل ایسوسییشن کی تقریب سے خیطاب ینگ ڈاکٹرز کے وقت سے بھی ملاقات اور چوہہ ٹاؤن ایمپوریا مال میں فیشن میلے کا آخری روز اور اسے ملو ساتھ میں ہسینوز جمیل مارلز کی ریمپ اور ووک ہسیناؤں کی دلکش ادائیں دیکھنے والے دنگ رہ گئے